دیکھو بھئی ایسے سے یہ MTS 2022 کی ریزلٹ کا کاونٹ ڈان شروع ہو چکا ہے آپ لوگوں کا ریزلٹ کس طرح سے آنے والا ہے اس سے پہلے جو سیریس ایشو ابھی چل رہا ہے کینڈی ایچر ویڈرول کا اور اس کے بعد بیٹنگ لسٹ کا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس میں کی ابھی ہم لوگوں نے کینڈی ایچر ویڈرول کے لیے دویٹر کیمپین سٹارٹ کیا تھا دویٹر کیمپین زیادہ ورک نہیں کیا آپ لوگوں مجھے کمنڈ بوکس میں یہ بتائی ہے کینڈی ایچر ویڈرول یہ والی جو پروسیس ہے یہ ہونی چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے میرے اکورڈنگ یہ ہونی چاہیے جس سے کی ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس کا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھو پہلی چیز تو یہ ہے کابی سارے ایسے کینڈی ایٹ ہوتے ہیں جو سی جیل کا ایگزام ضرور دیتے ہیں سی جیل کا دیتے ہیں CHSL کا دیتے ہیں اور آپ کا MTS کا بھی دیتے ہیں ساتھ میں اور ایگزام ہوتے ہیں یا سی جیل کا بھی ریلٹ آنے والا ہے اس میں بھی آپ کا سیلیکشن ہو جائے اور ساتھ میں ہی آپ کا MTS 222 کے انتر بھی سیلیکشن آپ کا ہو جائے تو آپ کونسا چوس کریں گے جاہر سی بات ہے سب ہی لوگ CGR کو چوس کریں گے آپ دیوے آپ نے یہ واری سیٹ خراب کی اور اس کے بعد MTS کی سیٹ بھی خراب کی ہمیشہ اسی کیا کرتا ہے کہ جیسے ماللو اس کے اندر جو candidate available نہیں رہے یا جو ڈی وی کرانے نہیں گئے ان کی شیٹس کو کیا کرتا ہے وہ اگلی ویکنسی میں یعنی کہ دو یار تیز کی میں ایڈ کرتا ہے چاہے وہ کوئی سا اگزام ہو اس میں بھی دو یار تیز میں ایڈ کرے گا تو اس میں نقصان اس student کا ہوا ہے نقصان اس student کا ہو گیا جو point one دو نمبر سے ایک نمبر سے آدھی نمبر سے جو رہے گئے تھی ان کا نقصان ہو گیا ان کا پورا ایک سال برباد ہو گیا اگر candidate ویڈرول کا اس میں جو process ہو جائے اسیسی کے اندر تو کیا ہوگا result سے پہلے ہمارے پاس option ہوگا کہ ہمارا کا selection اس میں ہو گیا اس کا result پہلے آ گیا تو ہم یہاں پر کیا کریں گے اس کے result سے پہلے ہمارے پاس اپنا جو ہم نے application form fill کیا تھا اس کو ہم ویڈرول کرا سکتے ہیں مطلب اس میں vacancy جو ہے کھالی ہو گئی وہ seat کھالی ہو گئی اس میں اب مجھے تو apply کرنا ہی نہیں ہے تو جو بچہ borderline پہ تھا اس کا یہاں پر فائدہ ہو جائے گا اس کو selection مل جائے گا similar کہانی آپ کی waiting list کی ہے اگر waiting list ایسا کوئی fundہ ہوتا ہے waiting list کا ویسے اسی میں ابھی تک کوئی بھی چیز نہیں ہے waiting list اگر رہتی ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس یہی چیز جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائیے یہ چیز ہمارے پاس beneficial رہے گی جیسے جو border والے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے waiting list کا یہاں پر option ہونا چاہیے اس میں کی اگر کوئی seat اپنی نہیں لیتا ہے تو جو last والے بچے تھے ان کو والی seat جو ہے provide کروا دی جائے گی تو یہ چیز بھی ہونے چاہیے بٹ اس کا بھی ابھی تک کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے Twitter campaign کیا ہے email بغیرہ بھی کیا تھا چار سے پانچ دنوں کے اندر آپ کا answer کیا گیا تھا اس میں کافی زارے ایسے جنہوں نے objection کیا ہوگا objection کے بعد آپ کی ایک final answer کیا گی اور ساتھ ہی آپ کی جو final vacancies والا جو ایک PDF آتا ہے final vacancy جو جاری کرتا ہے وہ بھی آپ کا PDF آئے جس کے اندر یا تو vacancy کم ہو سکتی یا آپ کی زیادہ ہو سکتی زیادہ کم زیادہ نہیں ہوگی آپ کا پتا ہے کہ بارہ اتنی ہی رہیں گی یا اس سے جیسے ابھی آپ کا ہوگا تھا CHL کے اندر کتنی vacancy کم ہوگی 4.500 vacancy تھی 3.600 vacancy تو یہ چیز بھی ہونے والی ہے تو result میں ابھی تھوڑا سا time لگ جائے گا آپ کا 25 اگستہ کے بیچ میں آپ کا result جو آنے کی 99% سمبھاونا ہے 99% یہ possibility ہے اس سے پہلے آپ کی final answer کی آئے گی اور اس کے بعد ہی آپ کا result آئے گا final آپ کی vacancy والا جو notice ہے وہ بھی آپ کا آنے والا ہے اس کے بعد آپ سمبھاونا اس سارے کام کو ہونے میں لگ بگ ایک سے ڈیٹ سپتہ تو لگی جائے آپ کام بگ اگر یہ سارے چیزیں آپ کو مینٹین کر جانے کی اپ اس کے بعد آپ کو بتایا کی ویکنسی جو آپ کی حوالدار کی لیے وہ اتنی ویکنسی ہیں اور 5 اس کے بعد ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ سبی لوگ کی لیے گیو آوے کی انفرمیشن ہے گیو آوے اگر آپ نے پارٹسیپیٹ نہیں کیا تو جلدی ایمپورٹنٹ کریں آپ سمیلتے ایک نئے انفرمیشن ہے آپ کا جو بھی رائے جو بھی کمینٹ بوکس میں ضرور میشن کرنا